اسلام علیکم ویلکم برات چھو میں نیو ہی لوگ آج کا بھی لوگ اس طرح ہے آج کل ایک ڈراما سیریر برزخ بہت زیادہ سوشل میڈیا بھی اس کے بارے میں بات کی جاری ہے یہ برزخ ڈراما کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہتا ہوں میں قبر ہی ہے قبر ہی برزخ قبر ہی برزخ ہے اور قبر میں یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے گویا جس طرح کی اس کی آخرت ہے اسی کی مناسبت سے یہ آخرت کا دیباچہ جو برزخ ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے جن کو آگے جنت ملنی ہے ان کے لیے آرام ہے برزخ میں اور جن کو جنت نہیں ملنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کے لیے یہاں بھی اسی طرح کا عذاب پہلی سب سے چیز یہ کہ جو برزخ ڈراما سیریل ہے یہ کیا جا رہا ہے انڈیا کے چنل ہے اس کا یہ اونئر کیا جا رہا ہے پاکستان کے کسی بھی جگل پر یہ ڈراما اونئر نہیں کیا گیا لیکن اس میں جو سب سے بری بات ہوئی ہے کہ اس کے جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں پروڈیوسرز وغیر جتنے بھی ہیں رائٹر یہاں تک کہ جتنے بھی ایکسر اس میں کاسٹ کیے گئے ہیں وہ سب کے سب پاکستانی ہیں ٹھیک ہے سب کے سب مسلم ہیں اور پاکستانی ہیں مسئلہ یہاں پہ کیا ہے اس ڈرامے میں کیا چیز پروموٹ کی جا رہی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس ڈرامے میں الگی بی ٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے فل اون فہاشی فل اون بغیر کی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس میں ہومو سیکشوالیٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں مرد کا مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہیں اور فل اون بغیر کسی سینسر کی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سینسر کر دی جاتی ہیں لیکن اس ڈرامے میں فل اون سب کچھ دکھایا جا رہا ہے مہون بھی کبھی کبھی اسی آواز نکال دی جب بابا زندہ تھے ان کو جب کہیں سے باہر سے آفر ہوتی ہے تو ان کے اندر سے اس آج ان کے گندے جذبات ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں سب کچھ اپنا بول جاتے ہیں ہمارا جو اسلام ہے ہماری اسلامی کمیونٹی کے کچھ جو رولز ہیں ہماری اس کنٹری کے کچھ رولز ہیں ہم اس کے ایکارڈنگ چلیں کچھ سینسر نہیں کیا گیا جانا ہے اس ڈرامے میں اس ڈرامے میں اس درامے میں權 اپنی کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے اس ڈرامے میں فل اون الگ بیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے فل اون بغیر کیا دکھایا ہے اس نے اس درامے میں کیا دکھا رہے ہیں چھوٹا بچہ ایک آدمی کو نہاتے ہوئی دیکھ رہا ہے دو چھوٹے بچے آپس میں بہتлегح بات کر رہے ہیں اس میں فل اون مطلب کسی بھی طرح کی کوئی بھی سین جائے اور سین سے نہیں کیا گیا باق اور ہماری جاہل ایکٹر ہیں پاکستان کی شو بیز کے وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ڈراما ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کو دیکھا جائے تو یہ ایک ماسٹر پیس ہے ڈراما ہے ایک طرح خوبصورت بنے گا تھیم بہت ڈیفرنٹ ہے اور کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے تو نہ زبان اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے انٹرنیشنل رولز اپلائے کرتے ہیں ہمارے نہیں تو اس لیے وہ لوگ جو کہ یوزٹو ہو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈراما دیکھنے کے لیے ان کو مزا آئے گا ان کو وہ فیل آئے گی آئے گا آئے گا آئے گا اس کا جو برسک رامے کا جو سٹائل بنا ہے اس میں جو لیٹر ا ہے وہ ایلومنیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے اب ایلومنیٹی کیا ہے ایلومنیٹی کی کسی اور دن بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایز ای مسلم پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ علیہ وحمد الرسول اللہ بولتے ہیں تو ان کا کوئی آئین ان کا کوئی قانون نہیں ہے یہ کس طرح اس طرح کے ڈرامے جو ہیں بنا سکتے ہیں مسئلہ یہ اس کے پروڈیوسرز رائٹرز ایکٹرز اے ٹوزی ٹیم ان کی پاکستانی ہیں مسلمز ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوگ اس طرح کا ڈرامے کیسے انہیر کر سکتے ہیں تو میری بھی آپ سب سے یہ گزارش ہے اس ڈرامے کو جتنا ہو سکتا ہے اس ڈرامے کا بائیکوٹ کیا جائے ہیش ٹیگ یوز کیا جائے قرآن کی ایک آیت ہے سورت نور کی آیت نمبر انیس سورت نور کی آیت نمبر نائنٹین میں اللہ تعالی نے کیا کہا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فہاشی بھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے یہ کہہ جو لوگ اب اس آیت میں نا اس آیت کو آپ سمجھے تھوڑے کے لئے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دی گئی یہ جو فہاشی بہودہ باتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ تھوڑے کے لئے یہ سوچیں جو یہ برائی بنا رہے ہیں جو اس کے ڈائریکٹرز ہیں جو پروڈیوسرز ہیں جو اس کے ایکٹرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا کیا اللہ تعالی کرے گا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے صرف ان لوگوں کے لئے دنیا آخر میں دردناک عذاب کی خبر سنا دی گئی ہے جو یہ فہاشی باتیں ممنوں میں مسلمانوں میں پھلا رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کا اللہ تعالی کیا حال کرے گا ذرا اس چیز کو آپ سوچیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا مسلم آپ اس ڈرامے کو کیسے کر سکتے ہو کیسے بنا سکتے ہو کیسے سوچ سکتے ہو جبکہ اسلام میں ہومو سیکچولیٹی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے الگ بیٹی کی کیا ہوتا ہے سب اسلام نے میں بتا دیا ہوا ہے قومِلوت اور جتنے بھی رہودہ باتیں اس ڈرامے دکھائے گئیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آری کہ یہ مسلمان ایسا کو ڈرامہ کیسے بنا سکتا ہے ہم ایک مسلم کمیٹی سے بلاؤں کرتے ہیں ہماری اسلامی کنٹری میں ہم لوگ رہتے ہیں تو پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح یہ ڈرامہ آنئر کر رہے ہیں برائی اگر پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائی زیادہ طاقتور ہے اگر برائی معاشرے میں زیادہ پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس پر خموش بیٹھے ہیں برائی ہمیشہ تب پھیلتے ہیں جب لوگ خموش ہو جاتے ہیں پھر مجھے خدیث یاد آگئی ہے پھر خدیث کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اس شخص کو بھی معاف نہیں کرے گا جو ایک تو گناہ کرتا ہے اور اس کو پراؤڈلی لوگوں کو جا جا کے بتاتا ہے تو جتنے بھی یہ ٹی وی ایکٹرز اور جتنے بھی لوگ اس ڈرامے کو پرموٹ کر رہے ہیں تو ذرا سی شرم آئیں چاہیے ان کو آپ ایک مسلمان ہو آپ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف جا رہے ہیں آپ لوگ اس چیز کو زیادہ اچھا سمجھ رہے ہو کہ ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے تم لوگ نیرو مائنڈ ہے ہم اس طرح کی بات کی جاتے ہیں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا نیرو مائنڈ ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ قومی لوٹ پر عذاب کیوں آیا؟ فرمو سیکچولیٹی کو کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے؟ اس طرح کی بات کیا جا رہا ہے؟ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کوئی ایک چیز اس ڈرامے میں ٹھیک ہو تو بندہ بات بھی کرے لیکن ان جاہلوں کو کیا پتہ ہو کہ ہمارے اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کس چیز سے روکتا ہے؟ کوئی بات نہیں ان کو ایک ٹائم پر پتہ چل جائے گا جو اس ڈرامے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اس میں کاشٹ کی گئے ہیں ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ کیا چیز کر دی ہے کیا فہاشی ہم نے پھلا دی ہے اور ان کے لئے ان شاید دردناک عذاب ہے آخر میں بھی عذاب ہے اور جس نے اس کو بنایا ہے اس کا تو چپٹر یہ ایک الگ ہے اس کے ساتھ تو کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے وہ تو اللہ بہتر جانے گا لیکن ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے تو یہ چیز غلط ہے ان لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس کے کلپ اگر نظر آئیں تو اس کے نچے جا کے لازم کمنٹ کرو ہیش ٹیک بائی کورت برزق ہیش ٹیک بائی کورت برزق اور یہ جتنے بھی ایکٹر جتنے بھی پروڈیوسر ایٹر جو بھی اس ڈرامے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو بھی اس ڈرامے کو پروپورٹ کر رہے ہیں جو بھی اس پہاشی سے بھرپور گندگی کو پرموٹ کر رہے ہیں میرے میں ہم سب سے یہ سوال ہے کہ جس جس گھر میں یہ ڈراما دکھا جائے گا جو جو لوگ اس ڈرامے کو دیکھے میرے کہ کھانک اس ڈرامے میں پڑے گی جو کوئی بچہ اس سے سکھے گا یا جو کوئی اس سے اثرات معاشرے میں ہوں گے وہ لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے اور جن لوگوں کے اندر اوریڈی یہ سوچ ہوگی ان کی آپ سوچ کو ایک تو پولیش کر رہے ہو اور وہ معاشرے میں ایک ایسا گندگی والا کیرہ پیدا کر رہے ہو کہ ایسا معاشرے میں گندگی والا زہر پیدا کر رہے ہو جو کسی انسان کہنا تھوڑی بہت ایک غرق چھپی ہوئی تھی وہ اس چیز کو ایسا پراؤڈلی یا ایسا مطلب کسی کسی نے شیڈ نہیں کر سکتا تھا وہ اس ڈرامے کو دیکھ کے پراؤڈلی کہ خود سے بھی یہ بات دے گا کہ ہاں یار میں تو اتنا غلط نہیں ہو جائے چیز کر لینی چاہیے جو جو لوگ اس ڈرامے کو دیکھیں گے ان سب کا کفر آپ لوگوں کو ادا کرنا پرے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی اس کا کوئی آپ لوگ ابھی تو آپ لوگ کوئی لگ رہا ہے نا کہ ہم بہت کام ٹھیک کر رہے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں ہے لیکن آپ لوگ کو بتا دوں اس ڈرامے سیریل سے جو جو لوگ متاثر ہوں گے جو جو لوگ اس ڈرامے کو دیکھ کے سیکھیں گے اور اگر وہ ایکٹ اس طرح کریں گے تو سارا کریڈٹ آپ سب کو جائے گا اور آپ کو اس کا کفرہ ضرور ادا کرنا پرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آج کی ویڈیو اتنی تھی آپ لوگ کی ملے کے نیکس ویڈیو میں سب سب اللہ حافظ